جو لوگ دین سجناس وغیرہ کا کھروبار کرتے ہیں وہ کتنے دن اور کتنی مقلار میں ذخیرہ کرنے کا ہوگا ماشاءاللہ میں اگر بات کو ذرا لمبی کر دیتا ہوں حقین جانے جب اللہ کی بات چلتی ہے یا رسول اللہ کی آپ کے ساتھیوں کی اس میں آتا مزا حلزیز بودھ حکاہ دراتر گفتن اس بات کو ختم کرنے کو جینی نہیں چاہتا ہر بات میں تو مزا ہی مزا اللہ کے رسول کی زندگی قرآن اللہ یہ سوال جو ہے بہت اہم سوال ہے اور ان حالات میں تو ضروری ہے غلہ جو اللہ پیدا کرتا ہے سارے لوگوں کی ضرور کیلئے برابر کرتا آپ یہ دل سے نکال دیں کہ دنیا زیادہ پیدا ہو رہی ہے عبادی کا مسئلہ بر رہا یہ کافر سوچ سکتا ہے کوئی شخص پیدا نہیں ہو سکتا اللہ نہ کرے اور اللہ ایسا ظالم نہیں کہ اس کے پاس یہ رزک نہیں آپ کے پاس مجھے کھلانے کیلئے کوئی نہیں کیوں دعویل دیں گے اللہ اس دنیا میں بین بلائے بلاتا ہے بندوں کو اگر اس کے پلے رزک نہیں کیوں بلائے کافر ہیں جو کہتے ہیں رزک نہیں ہے سوال سائرین اللہ نے زمین میں روزی سب کے لئے برابر پیدا کیسے ہیں تمہاراد آدم صحیح نہیں بانتے ایک عرب پتی ہو کر بیٹھ گیا کیوں اس نے زیادہ دولت رکھی اس کے بھائی مدرہ کیوں نہیں گیتا اگر اس کے پاس زمین تھے اور غلہ پیدا ہوا کیوں نہیں اس نے ضرورت کے مطابق جو چاہیے تھا گھر رکھتا باقی بازار میں بیجھتا اور کہتا آج ہی بیچو میں نہیں روکنا چاہتا میرے بھائیوں کو سستہ اگر ملے گا خوشی ہوگی مجھے میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں حرز کرتا ہوں تفسیر ہے امام کرسوی کے الزام میں لے حکم القرآن بیس جلدیں سورہ مضمل پر جب گئے ہیں سورہ مضمل کا دوسرا رکو آپ دیکھیں یہ روزی کمانا اتنی عبادت ہے یہ دنیاوی زندہ نہیں آپ میں سے کچھ دکان کرتا ہے زمین لارہ کرتا ہے یہ سب عبادت ہے بیسے مسجد میں نماز عبادت یہ یہ بات ہے اگر حلال طریقے سے ہو وہاں اللہ تعالی نے پہلے کہا کہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ تھی دو تہائی رات آدھی رات تہائی رات کھڑے گوا پہلے تحجد بہت بڑی تھی بعد میں یہ اتارا کہ آپ میں جانتا ہوں تم میں سے بیمار بھی ہیں تم میں سے جہاد بھی کرنے والے ہیں کچھ دوائینا ان کو زمین میں بھی چلنا پڑنا پڑے گا روزی کی تلاش میں روزی کی تلاش کو جہاد کے ساتھ مطیق کیا فرما ہے اس لئے میں نے تحجد گھٹا دی ہے اب جتنی آسانی سے ہو سکے پڑھ لیا کرو یہ کام زیادہ ہم ہے رزق تلاش کرو جہاد کرو بیماروں کو سمار دیں تو اس کے طرح لکھتے ہیں کہ اللہ کا فضل تلاش کرنا یہ نہیں کہ جنکے پنکر بیٹھ جاؤ اور وہاں ہی ٹیلی فونوں پر سوڈے کرو نہ دیلا دینا نہ لینا چیز ابھی تیار نہیں ہوئی تم نے سوڈے کر لی اس نے آگے سوڈے کر لی دس رپے کی چیز اصل سارس تک پہنچتے پہنچتے سو کی کر دی تم نے اور کیا تمہارا ہنگ پھٹکڑی لگاؤ سابر اس کے حرام ہے صرف سوڈی حرام نہیں یہ سارا دندہ حرام ہے دپٹرک تمہارے پیس چیز نہیں آتی تم پیسے ادا نہیں کر لی آگے بیچنے کا حق ہی نہیں یہ غیر حاضر سوڈے حرام کمانے کے لی کیا اس میں تم نے ڈالا آپ براہ حیرانی سے دیکھیں گے اللہ کے رسول نے تو اس کو ناجاز کر لی یہ دہری پڑی ہے سوڈا ہو گیا میں نے خرید لی وہاں سے اٹھائی نہیں میں نے اسی وقت دوسرا آدمی کہتا آپ نے دس رپے میں خرید لی میں گیارہ جتا ہوں حضور نے فرمایا حرام ہے کیا اس میں پڑ گیا کہ ایک رپے نفعہ رہا وہاں سے تول کر اٹھا دوسری لیا لے دا کچھ داخل کر حصہ اپنا پھر حق بنے گا تجھے لینے تو یہ حرام داخل کر لیا اور مہنگائی کر لیا تو کرسلی فرماتا ہے کہ ایک تاجر نے واسط کا تھا اپنے غلام سے کہا کہ میرا یہ مال لے دا بس رہے اور وہاں پہنچ کر اسی دن بیچ جن یہ مومن کی بات ہے جب وہاں پہنچا تو وہاں کے تاجروں نے کہا کہ ابھی نہ بیچو خبر پھیلی ہوئی ہے کہ یہ مہنگی ہو جائے گی دو چار دن اس نے نہیں بیچ دو چار دن کے بعد بیچی بیس ہزار لفع کم آیا اس نے تاجر کو دکھا کہ میں یہاں آیا تھا مجھے تاجروں نے روک لیا کچھ دن روکنے کے بعد بیچے اتنا نفع اس نے کہا نامراض یہ سارا خدا کی راہ میں دے دے اور میں اللہ سے معافی مانگوں گا کہ تین چار دن تو نے کیوں نہیں بیچی خرق خدا تانگ ویڈیز کی یہ کیا نفع ہے مرزار مدے کھڑا رہا یہ بیس ہزار ہی ہے پھر بھی اللہ سے میں معافی مانگوں گا جاتے ہی بیچ نہیں تھی بیچے کے ایک آنہ ہی نفع ہوتا یہ ہے اللہ کا فضل خلاس کہ کوئی لارہ بار سے محل وہ ایک نیکی کر رہا سپلائی کر ٹھیک اپنا جو اس نے ہائر ٹرانسپورٹ اور یہ میر اس کا نفع دے دے مر وہ خون چوسے کہ ٹنگ کروں لوگ بھوکے مریں اور زیادہ ریٹ مجھے ملے کہا اس نے اپنی مرضی سے ریٹ لگایا پھر مرضی کیا بھوکا مر رہا ہے بچارا جو مانگ لی آپ نے لی یہ سمجھیں ڈھاکہ ہے چوڑی ہے بالکل سود کھوڑی ہے اس کو جو جیت ہے آپ حاجی سا بہن نان دے نا کہ سعودہ ہے سعودہ کوئی نہیں ہے سعودہ ہے جو خوشی سے ہاتھ نہیں کرے ایک پھنسا ہوا غریب دے رہا آپ کو یہ کیا خوش ہونا ہوتا ہے آپ ایک واقعہ یاد رکھیں قربان دائیں اللہ کے رسول نے جانا اقراب باقیہ میرے بھائی پوچھ رہا تھا اب تبیلی جب ہم اپنے اندر نہیں پیدا کرتے کیا کریں یہ کسے سناتے ہیں لوگ کہتے ہیں یار تم مسلمانوں کو دیکھ کر یقین نہیں آتا کہ تمہارے بڑے آتا کرتے مگر کرتے تھے ہے حقیقت ہے ہم نے بزرام کر دیا اللہ کے رسول ممبر پر تحریف فرماد سے خطبہ دے رہا تھا آپ کو اطلاع ملی تو آپ نے دوران خطبہ کہہ دیا کہ مسجد میں ایک شخص یمن سے آنے والا جس کی پیشانی پر بادشاہ کا نور چمک رہا ہے وہ بادشاہی خاندان سے ہے جب وہ حضرت جریر آئے آپ ممبر سے اتر بے ترسی منگوائی اس کے ساتھ باتیں کی اب انہوں نے بیعت کی صحیح بخاری میں بیعت میں تین باتیں حضور نے منوائی کہ نماز باقیدی سے ادا کرنا زکاة دینا اور تیسری بات یہ منوائی ون نسے لکل المسلم جتنے کرمہ گوائن ان کا سب کا بھلا چاند خوٹ نہیں ہونا چاہیے ہر مسلمان کی خیر خائی اللہ کے رسول کے بعد مرہ رہا آیا ایک لئے ان کا نوکر جو تھا وہ جنگل میں گوم رہا تھا وہاں ایک دہاتی آدمی ملا اب حضرت جریر کا گوڑا تھا اس دہاتی نے بدو نے کہا میں گوڑا خریدنا چاہتا انہوں نے کہا میرے مالک کا دکھایا سعودہ ٹرہ ہو گیا آٹھ سو درم کہ آٹھ سو درم انہوں نے کہا میرے مالک کو ترکت دے دے گوڑا لے لے جب وہ حضرت جریر کے پاس آیا اور ایک ملادم نے کہا آٹھ سو میں نے بیچا آٹھ سو میں تو آپ دنیاوی حساب سے کیا ہیں کہ آپ نے برنا نہیں میرا گوڑا اتنے کا نہیں اس کا معنی یہ لگے کہ آٹھ سو کا سکتا ہے کچھ پیسے ہو دیں نہیں بات اوٹی ہو بدو نے کہا حضور اگر آٹھ سو نہیں منظور کچھ اور پڑھ لے فرمایا نہیں یار کم کا چھے سو نہیں چار سو نہیں دو سو دو سو پر آپ نے کہا دو سو دے دے لے لگ لوگوں نے کہا یہ اوٹی ہی کنگا کہ آٹھ سو کی بھی فرمایا یار حضور کہ ہاتھ میں ہاتھ دی جاتا کہ ایک مسلمان کی خیر خواہی کرنی میں اپنے اس آفادے کا برا کر کر لیتا میں جو سمجھتا ہوں کہ اگر میں لینے جاتا تو یہ دو سو کا میں نے لینا تھا اس سادہ آدمی کو میں لپوں اس لیے میرے بھائی یہ کاروبار نہ کہنا چجارت نہ رسکے حلار نہ عمرے نہ حج سب حرام ہے ڈاکویں کٹھے ہوئے مولویوں کو کچھ دے دیتے وہ حضی صاحبان کو شاباج دیتے ہیں برکت کوئی شہن خدا کی آپ اللہ کے لیے پھوڑا نفع لیں نہ بھی لیں امام اغداری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کئی نیک لوگوں نے دکانیں کھولی تھی کہ اگر نقد پیسے گرید کسی کو دینا اس کی نفس مجرور نہیں لیتا انہوں نے کہا دیا ادھار ادھار دینا اور اپنے منشیوں کہہ دیا مانگنے نہیں جانا میں نے یار یہ لینے کے لیے نہیں دکان کھولی بہانہ بہایا کہ چلو سودہ لے جائیں اس بارے میں خیرات کرنا چاہتا ہوں بیسے نہیں انہوں نے دینا اس بار کیا کرے جو اسلام تھا وہ میرے پلے بھی وہ ہے کتابوں میں مسلمان چلے گا کبروں میں رو رہا ہے کہ یہ دین تھا دین ہوتا تو حالتی یہ نہ ہوتی کہ یہود ہمیں جو چیئے مارا اب کہتے کارٹونز بن گیا وہ کارٹونز بننے آپ کے نبی کی کیا عزت ہونی تھی جب آپ کے حاکم جا کر ان کے قدموں میں سعیدے کرتے حکمران منتے کرتے ہیں ہم نے اکاد آگر انہوں نے ضلیلی کرنا ورنہ ہمارے پیغمبر کی طرف بری نظر سے کچھ دیکھ سکتا اگر مسلمان جیٹے ہوتے ہمارا تو سب کچھ اللہ کے رسول ہیں مگر یہ سارے دینے سے لیے دیکھنے پڑے کہ ہم نے حضور کا طریقہ چھوڑ دی دنیا میں رسواہ ہوگا علامہ اقبال نے شکواہ کیا جواب شکواہ اپنی طرح سے لکھا مگر اللہ کی ترجمانی کی اللہ نے کہا وہ معزز سے زمانے میں اقبال جو تو کہتا ہمارے بڑے یہ تھے یہ تھے وہ معزز سے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور کمخار ہوئے تار کے قرآن ہو کر تمہیں قرآن چھوڑ دیا اب دریل نہیں ہونا تو اور کیا ہونا میں کیوں فرشتے بدر میں اگر بھیجے تھے وہ بنے سے اس علاقے کہ میں مذہر کروں فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصر کو اُتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار ابھی فرشتے کو ریٹائر ہوگا اسی طرح بیج لگائے کھڑے ہیں مگر مذہر چنکی کریں ان ڈاکوں کی کہ مہنگا کر رہے ہیں اور آناد چھپا لیتے ہیں اور تیروں میں ملاوٹ کر کے بیٹھتے ہیں کام تولتے ہیں اور کہتے ہیں یہ رزق کمارہ ہیں رزق نہیں کمارہ ہیں دکار دنی کر رہا دی